موسیقی ہمارے دوست اور بھائی کامران شاہد کے فلم ہوئے تو مجنبی نے آج کل بڑی دھوم مچا رکھی ہے بظاہر تو یہ رومینٹک کومیڈی فلم ہے لیکن 1971 کے سانہے کے گرد گھومتی ہے جب پاکستان دو لخت ہوا کامران شاہد دنیا ٹی وی پر رات آٹھ بجے اپنا شو بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس فلم کی کہانی لکھنے اور پھر اسے ڈائریکٹ کرنے کے لیے کافی وقت نکال لیا فلم میں ان کے والد اور مازی کے سپرسٹار شاہد نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے بیٹے کی ہدایتکاری اور باپ کی اداکاری نے فلم کو انوکھا رنگ دیا ہے پروڈکشن کے نکتہ نظر سے یہ فلم بہت اچھی ہے لیکن کچھ واقعات کی اکاسی کرتے ہوئے احتیاط نہیں کی گئی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بڑے عدب سے اتنا عرض کروں گا کہ اس فلم کا براہ راست ہماری تاریخ کے ایک بڑے نازک موڑ سے تعلق ہے 1971 کے سانہائے مشرقی پاکستان کو نصف صدی گزر چکی لیکن فلم دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہیں مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس فلم کی تشکیل میں جنرل کمر جاوید باجوا نے بڑی دلچسپی لی جو بظاہر بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے لمبے لمبے لیکچر دیتے تھے لیکن انہیں کبھی بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خیال کیوں نہ آیا سانہائے مشرقی پاکستان کی اصل تاریخ حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ میں چھپی ہوئی ہے لیکن اس کمیشن کی ریپورٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ اس ریپورٹ میں جنرل رانی کا کردار ہمارا مو چڑھا رہا ہے فلم میں سحیل احمد، محمود اسلم، شفقت چیما، سمینہ پیرزادہ، آئشہ عمر، شمون ابباسی، ادنان حیدر، علی خان اور مکال ذلفکار سمیت دیگر فنکاروں نے بہت اچھی اداکاری کی ہے لیکن اگر اس فلم کو تاریخی حقائق سے کچھ قریب رکھا جاتا تو یہ فلم پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی پیارے بھائی کامران شاہد سے گزارش ہے کہ آئندہ اس موضوع پر فلم بنائیں تو کہانی لکھنے سے پہلے مولوی تمیز الدین کیس کا متعلق کریں انہیں پتا چلے گا کہ جب پہلی دفعہ پاکستان کی قانون ساز اسیمبلی توڑی گئی تو بنگالی سپیکر مولوی تمیز الدین کو اپنی درخواست عالی عدالتوں تک پہنچانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑے لیکن ایک لاہوری چیف جسٹس محمد منیر نے نظریہ ضرورت ایجاد کر کے قائد آزم کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دیا فلم ہوئے تم اجنبی میں محمود اسلم نے شیخ مجیب الرحمان کا کردار ادا کیا ہے یہ وہی شیخ مجیب الرحمان تھے جنہوں نے انیس سو پیسٹ کے صدارتی الیکشن میں جنرل عیوب خان کے مقابلے پر قائد آزم کی بہن محترمہ فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا اور ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ سے محترمہ فاطمہ جنہ کو جتوا دیا تھا لیکن کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا میں قائد آزم کی بہن جنرل عیوب خان کی دھاندلی کے سامنے ہار گئی کامران شاہد کو وقت ملے تو جسٹس منیر کی کتاب فروم جنہ ٹو زیاز ضرور پڑھیں جس میں محصوف نئے اعتراف کیا ہے کہ جب انیس سو باسٹھ میں وہ وفاقی وزیر قانون بنے تو انہوں نے جنرل عیوب خان کے حکم پر بنگالی سیاستدانوں سے پاکستان کی جان چھوڑ دینے کے استعداد کی لیکن بنگالیوں نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے تم پاکستان چھوڑ دو اب تو ہمارے بزرگ احمد سلیم کی کتاب میری دھرتی میرے لوگ بھی شائع ہو گئی ہے احمد سلیم ایک صحافی اور مورخ ہی نہیں بلکہ پنجابی زبان کے شاعر بھی ہیں انیس سو اکتر میں انہوں نے بنگالیوں کے خلاف ملیٹری آپریشن کی بھرپور مضمت کی اور اس آپریشن کے خلاف پنجابی میں نظم لکھی وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ مارچ انیس سو اکتر میں میری نظم سامنے آئی تو مجھے گرفتار کر لیا گیا انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا تو ان کی چار سال کی بھانجی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ پولیس نے مامو کو کیوں پکڑا ہے ماں نے بیٹی کو جواب دیا کہ تمہارے مامو نے جہنل یائیہ خان کے خلاف ایک نظم لکھی ہے احمد سلیم کی بھانجی نے اپنی ماں سے کہا تو یائیہ خان بھی مامو کے خلاف نظم لکھ دیتا انہیں پکڑا کیوں؟ ماں نے بیٹی کو جواب دیا کہ اگر یائیہ خان کوئی نظم لکھ سکتا تو اپنے لوگوں کی نسل کشی کیوں کرتا؟ احمد سلیم کی کتاب میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ اگر تلہ سازش کیس سے رہائی کے بعد شیخ مجیب الرحمن کراچی آئے تو جی ایم سید نے انہیں کہا کہ آغا غلام نبی عیوب کھڑو اور پیر علی محمد راشدی کو اپنی پارٹی میں شامل کرو شیخ مجیب الرحمن نے جواب میں کہا کہ یہ سب تو بڑے بڑے فیوڈل ہیں عوامی لیگ میڈل کلاس کی جماعت ہیں مجھے سندھ کا مشہور شائر شیخ عیاز اپنی پارٹی میں شامل کرنا ہے کچھ عرصہ بعد شیخ مجیب الرحمن نے اپنے دوست قاضی فیض محمد کو شیخ عیاز کے پاس بھیجا اور پھر سندھ کے اس عظیم شائر نے عوامی لیگ میں شمولیت اختیار کر لی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر شیخ مجیب الرحمن پاکستان سے الہدہ ہونے کا منصوبہ بنا چکے تھے تو پھر وہ سندھ کے شائر شیخ عیاز اور پنجاب کے شائر حبیب جالب کے دیوانے کیوں تھے احمد سلیم کی کتاب میں بلوچستان کی صوبائی بے اختیاری کی کہانی کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس قسم کے دھوکے بنگالیوں سے ہوئے ویسے ہی دھوکے بلوچستان والوں سے ہوئے انگریزوں کے خلاف مضاحمت کرنے والے نواب نوروز خان زرقزئی نے کالا پانی یعنی جزائر انڈیمان میں سزا کاتھی پاکستان بن گیا تو خان افقالات کی گرفتاری کے بعد مسلح مضاحمت شروع ہو گئی پچاسی سالہ نواب نوروز خان بھی پہاڑوں پر چلے گئے انہیں واپس لانے کے لیے برگیڈیر ریاض حسین نے ایک جرگہ بھیجا اور جرگے نے بڑھے بلوچ سردار کو قرآن کا واسطہ دیا کہ پہاڑوں سے اتراؤ اور حکومت سے مذاکرات کرو بڑھا بلوچ قرآن کے احترام میں نیچے آگیا لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا کولی کیمپ کوئٹا اور مچ جیل میں ان پر تشدد کیا گیا فوجی عدالت نے ان کے بیٹوں اور ساتھیوں کو فانسی دے دی اور پچیس دسمبر انیس سو پینسٹھ کو وہ ہیدر آباد جیل میں نوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ کوئی اجنبی نہیں تھے ایک مسلمان بزرگ تھے کیا ان کے ساتھ نائنصافی نہ ہوئی بنگالیوں کو بھی نائنصافی نے اجنبی بنا دیا اور آج بلوچوں کے ساتھ بھی نائنصافی کی جا رہی ہے نائنصافی اپنوں کو اجنبی بناتی ہے بلوچوں کے ساتھ وہ نہ کریں جو بنگالیوں کے ساتھ کیا گیا